پاکستان کی بھی تیاتر بھی سالگیرہ اور ہمارا آئینہ قسمت آسٹالوجیکل روحالی میں ایک جن بھی آپ تیاتر سال کا ہونے والا ہے اس میں ہم نے اہم بات کی نشان لی کی ہے بائیس کروڑ بہن بھائیوں کو اس کاپی کو ضرور مغوا کے اپنے قریبی بک سالگیر ہارڈ کاپی پڑھیں اور جن بین میں یہ کوئی دستی آپ نہ ہو تو نیچے جو نمبرز آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں میسیج کر کے اس کی پی ڈی ایف فائل ہم سے توفاتن مغوا لیں اور پڑھنے کے بعد اپنی نیک آرہ سے ہمیں ضرور مطلع کی دیئے گا یہ ایک نیشنل قومی مسئلہ ہے اس پہ ہمیں آپ کی نیک آرہ کی ضرورت ہے اور آخر میں ہم پھر حدیعہ کرتے ہیں پاکستان زندہ بعد دعاوں کا سلسلہ ایکیو ٹی بی سے مسلسل کئی مینے سے جاری ہے اور بہت سارے بہن بھائی انہیں اس کا فیڈ بیک جانا شروع کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کی دعائیں تو قبول ہوئی کچھ لوگیں ابھی پینڈنگ چلی آرہی ہیں آپ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے یہ جو خواہ سے لیے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دعا کے لیے دیئے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے اپنی قسمت کا بھی حال دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے آپ ایک ممائل فون سے دنیا میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ایک روانی ٹیلی فون ہے جیسے ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا رابطہ پر بردگار سے ہو جاتا ہے میں نے ماضی میں بھی کسی اپنے پروگرم میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ جو ہاتھ دیئے ہیں دنیا کی سات عرب کی عبادی ہے اور ایک ایسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اپنا ایک مونوگرام کسی کے ہاتھ انسان کے جسم میں نے رکھا ہو تو یہ جو ہاتھ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس ہاتھ پہ ہر شخص کے ہاتھ پہ اگر میں پوچھتا ہوں لوگوں سے بھی آپ کے ہاتھ پہ کیا لکھا تو کوئی کہتے ہیں یہ بے لکھا ہوا ہے کوئی کہتے ہیں ہم لکھا ہوا ہے تو آپ اگر اپنا ہی ہاتھ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے ہاتھ پہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے تو ہر شخص کے ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور جیسے ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں دمہارا عالمہ بالہ سے رابطہ قائم و جدہ اور ہماری دعائیں باہر کے خداوندی میں پہنچتی ہیں اور اگر ہم دعاؤں کی قبولیت کے لئے اول آخر دروشی پڑھیں دعائیں ہماری یقینا سرکال دعالم کے وسیلے سے مستجاب ہوتی ہیں آج تیرہ اگست ہے اور انشاءاللہ کل یوم ازادی بھی ہوگا آج رات سے انشاءاللہ لانکیشن ہو جائیں گی تو آج تیرہ اگست کو جو میں نے قبولیت سے دعا کے وقت نکالے ہیں پاکستان سٹینڈ ڈائم اسلام آباد کا یہ وقت ہے یہ دو بج کے چھبیس منٹ سے لے کے دو بج کے ستاون منٹ اول وقت ہے قبولیت سے دعا کا اور نماز شب کے بلکل قریب ترین ہے آپ پہلے بعد میں نماز شب پڑھ گئے این اس وقت پہ دعا کریں اور دوسرا وقت ہے آج یارہ بج کے ستاون منٹ سے لے کے بارہ بج کے انتیس منٹ یہ آج قبولیت دعا کا وقت ہے آپ این اس وقت پہ اپنے لیے دعا کریں اور وہ بہن میں جو دنیا میں میرا کئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مقامی اور بیاری وقت کے مدابق آزان زہر کا وقت تلاش کریں اور اس سے چودہ منٹ پہلے چودہ منٹ بعد اپنے لیے جو بھی دعا ہے کریں یہ این قبولیت دعا کا وقت ہے آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں یقیناً مجھے امید ہے کہ اس وقت آپ کی کی گئی جائز نیک فطرتی دعائیں بارگاہ خداولنی میں سرکار دعا لمحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یقیناً پوری ہوں گی یہ سید زیادہ شاہد انجانی بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ جو بھی دعا کر رہے ہیں وہ دعا آپ کی بارگاہ خداولنی میں مستجاب ہو آج کے لیے اتنے اشاہد انجانی کو اجازت دیجئے وہ شرط زندگی کل اگر نہیں پروگرم کے ساتھ آپ کے شرط میں آدھر ہوں گے خدا حافظ